جس سے ڈر لگے وہی سچا دوست ہے خود کا حساب لینا جب تک کہ تمہارا حساب لیا جائے جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو تمہاری محبت کبھی دیوانگی نہ بنے اور نفرت کبھی تباہی نہ ہو علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ عزت اور سکون سیکھو کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے جو شخص صبر نہیں رکھتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ تم جانتے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے مگر یہ تمہیں صرف میرے عمال سے معلوم ہو سکتا ہے کسی کو شکیس دینے کا بہترین دریقہ یہ ہے کہ اچھائی میں اسے شکیس دینا ہے ہر شخص کو اپنے عمال کے لیے جواب دینا ہوتا ہے اور یہ حقیقت اسے ہر حالت میں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے جو شخص دوسرے کو نیگنیتی سے رہنمائی دیتا ہے وہ خود بھی ہر مشکل میں راستہ دکھاتا ہے عورتوں کے حقوق کو پوری طرح سے قبول کرنا ایمان کی بات ہے اور یہ ہمیشہ عدل و انصاف کا راستہ دکھاتا ہے اگر کوئی تمہاری برائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اسے معاف کر کے اچھائیوں کا راستہ دکھاؤ قبل اور انصاف کی راہوں پر چلتے رہو یہی ایمان کی بات ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے زندگی میں ہر کچھ کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے خود کو مہنتی اور استقامتی بناو جس طرح تم دوسروں کی توجہ اور اپنی طرف کھینچتے ہو ویسے ہی توجہ دوسروں کی باتوں میں دینا چاہیے زندگی میں ہر چیز کا حساب رکھو تاکہ تمہیں خود پر نظر رہے اور تمہاری غفلتوں کا اندازہ ہو آپس میں محبت اور اتحاد بنائیں یہ ملک کو مضبوط بنائیں گے اور مسلمانوں کو ترقی اور سکون دے گا ہمیشہ سچائی پر قائم رہو چاہے جو بھی ہو سچائی کا راستہ زندگی کو آسان بناتا ہے خود کو حکمت اور دنائی سے لب پیک کیونکہ علم میں بڑھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے محبت اور اچھا سلوک ہر موقع میں اچھے رشتوں کا بنیادی رکن ہوتا ہے غیرت اور حکومت میں عدل ہر قائم حکومت کی بنیاد ہوتی ہے زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرتے وقت ہمیشہ امید اور استقامت بنی رکھو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھے تعلقات بناو یہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے جس عورت میں بھی یہ تین عادتیں ہوں وہ دھوکے باز ضرور ہوگی ایک جب بولے گی تو خوش آمد کرے گی تو جب نصیحت کرے تو خود عمل نہیں کرے گی اور نمبر تین پیسے کو ہی سب کچھ سمجھے گی پیسے کو ہی سب کچھ سمجھے گی پیسے کو کچھ سمجھے گی درستگیو